محمد سڑک پہ جا رہی دو لڑکیوں کے اپرہن کرنے کی کوشش کی واردات سامنے آئی ہے ماملہ کوپا گنج تھانا علاقے کا ہے جہاں کارسوار دو بدوانشوں نے دو لڑکیوں کا اپرہن کرنے کی کوشش کی وہی ماملے کے جانکارے ملے کے بعد موقع پر پہنچے پولیس نے گھرہ بندی کر کے آروپیوں کو پکڑ لیا ہے اور آروپیوں کے چنگل سے لڑکیوں کو چھڑا لیا گیا ہے اس کے ساتھ آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور ماملے کی جانچ کی جا رکھی ہے یہ تھانا دچھوی دولا کے بیجا پر چھتے کے رہنے والے ہیں انہوں نے دونوں بہنوں کو بہلا خوصلہ کر اپنی کار میں لے جانے کا پریاس کیا ہے اور اس تحریر کے آدھار پر تدکار پولیس نے سکریٹہ دکھاتے ہوئے دونوں آروپیوں سے پوستاج کی اور پوستاج کی آدھار پر مقدمہ پر مکرد کر آگے کروئے کی اور جلی برتیاں کے نوڑے کے سیکٹر اٹھاون میں پولیس اور بدبانشوں کے بیچ مڈبھیڑ ہو گئی مڈبھیڑ کے دوران آروپی کو گولی لگی ہے جو شاتر پولیس کے ہتھے چڑھا ہے اس ور پچیس ہزار کا نام بھی تھا سونی کو تذکر ہے جیپوریا کالیج کی باعث ہوئی مڈبھیڑ میں آروپی پولیس کی پکڑ میں آیا ہے کال بدبانش کو اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے اتھر کو شامبی میں گرامیڑوں نے دو سوگے بھائیوں کی جم کر پیٹائے کر دی جس میں ایک بھائی کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ دوسرا بھائی اسپتال میں زندگی اور موت سے جنگ لڑا رہا ہے ہاتھیا کی سوچنا پر ایس پی بھاری پولیس فورس کے ساتھ موقع پر پہنچے دراصل برتک جیوک کا نورپور گام میں کسی لڑکی سے پریم پرسنگ چل رہا تھا جس کو لے کر گرامیڑوں میں کہاں سنی ہو گئی تھی آروپ ہے کہ کہاں سنی اتنی بڑھ گئی تھی کہ مرتک نے فائرنگ کر دی جس سے گسرائے گرامیڑوں نے اس کی پٹائی کر دی اور اس کی موت ہو گئی کچھ جانکاری ملی ہے کہ کچھ دو لڑکے موترسائیکل سے یہاں پہ آئے اور ان کے دوارہ یہاں آکے فائرنگ کیا گیا جس پہ کچھ لوگوں کے ساتھ میں ان کا بیواد ہوا اور اسی بیواد میں مارکیٹ ہوئی اور مارکیٹ میں یہ لوگ گھائل ہوئے ہیں اور ابھی ان میں سے جانکاری ملی کہ جو ایک لڑکا ہے جفر نام سے وہ اسپتال میں ہے اس کو بروڈ ڈیٹ لے جائے گیا تھا اور یہ دوسرا ہے اس کا بھی ایسرین میں علاج چل رہا ہے خبر وارانسی سے ہے جہاں بھارت رتن شہنائے کے جادوکر بسم اللہ خان کی ایک سو چھویں جہنتی کے موقع پر پریجن اور اپنوں نے ان کی قبر پر پش پرپت کر ان کو یاد کیا اس دوران کوئی بھی برتنی دھی اور پرشیسن کی طرف سے نہیں پہنچا وہی نیوزو سٹیٹ کے سمواداتا نے بسم اللہ خان کے پریجنوں سے باچی شہنائے کے جادوکر بھارت رتن استاد بسم اللہ خان کو اس جمعی پر آئے ایک سو چھے ورز گجر گئے پر دکھ کی بات یہ ہے کہ بہت پہلے ہی وہ اس دنیا کو رخصت کہا گئے پر ان کی شہنائے کی تان آج بھی لوگوں کی دلوں میں اسی طرح بستی ہے ہم اس وقت سوگی بسم اللہ خان کے اس مجار پر ہیں جہاں پر وہ محرم کے سمیں آج موکرانجرانہ پیس کرتے تھے اور ان کی اچھا تھی کہ ان کے انتیم سمیں میں ان کو یہی دفنائے جائے دکھ کی بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی بھی سرکاری نمائندہ یا جن پردندھی اس مجار پر ست دھنجنے نے نہیں پہنچا فیلحال ہمارے ساتھ ان کے پریوار کے لوگ ہیں ان کے چاہنے والے ہم ان سے بات کرتے ہیں سیکل بھائی ایک لمبیا عرصے سے آپ خاص آپ کے ساتھ جڑے رہے آج بہت دن ہو گئے وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے پر کس چاہنائی ہے وہ ہمارے بیچ میں ہمیں سا ہمیں سا رہے گی کس طریقے سے آج آپ لوگ یاد کر رہے ہیں دیکھیں آج کے دن ہم آج کے دن 1916 کو دمراہوں میں انہوں نے جن میں لیا اور کاسی میں پورا اپنا جیون سمارپیت کیا اتر پردیس میں بسم اللہ خان کے پریوار کے لوگ ہیں جو آج ان کی جہنتی پر فاتحہ پڑ رہے ہیں دھانجلی دے رہے ہیں ساتھ ہی وہ سرکار سے اپیل بھی کر رہے ہیں کہ آج ان کا جو پریوار ہے وہ مفریسی کی کگار پر ہے سرکار سے امید باندھے ہوئے ہیں کہ سرکار ان کی تھوڑی مدد کرے تاکہ ان کی جندگی بھی پٹری پر لوٹ سکے اور نم آنکھوں کے ساتھ لگاتار خان ساں کو سر دھانجلی دینے کا سلسلہ فاتمان کی کبستان میں جاری ہے ویڈیو جنلیسٹ ویبنزنگ کے ساتھ سوشان مکھر جی نیو سٹیٹ واران اسی امیرٹ کے سردار والب بھائی بٹیل گریشی ویشد دیالے کے ویٹنری کالیج کے دین راجویر سنگھ پر ہوئے تابر توڑ گولی کانٹ کا پولیس نے خلاصہ کر دیا ہے ویٹنری کالیج کی ہی مہیلہ پروفیسر نے دین بنے کے لالچ میں راجویر سنگھ پر گولی چلوائی تھی جس کے لیے مہیلہ پروفیسر نے ادھم سنگھ نگر کے شوٹروں کو پانچ لاکھ کی سوپاری دی تھی پولیس نے اس ماملے میں آنیل آشو سمیت تین لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ ہتھیا کی سازش رچنے والی آسٹر وائنڈ آرتی بھٹیلے ابھی فرار ہے